اب آپ اس مبارک سلسلے کا نوہ حلق سمعہ فرمائیں یہ مشرف جو مدہ ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا اور اللہ نے سعاد یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے اللہ اس سے بڑی کو بات ہے کہ نبی دروازے پہ آئے وہ حد جبریل آیا جبریل اور نبی میں کتنا فرق ہے اب عظمت کس کی بنے گی کہ یہاں نبی خود دروازے پہ آئے ہیں اچھے اب ذرا اسی میراج اور حیرت کی رات پہ تھوڑا سا ایک اور پہلو سے غور کریں کہ میراج وادی رات جب میرے محبوب جانے لگے تو پہلے اس راہ ہے اور پھر میراج وہ بھی الحمدللہ سیرت النبی میں آپ اللہ کی رحمت سے پڑ چکے ہیں اللہ کے شکر سے میراج بسارہ پڑ چکے ہیں الحمدللہ تو بارحال مختصرا یہ ہے کہ پہلا اس راہ ہے مسجد الحرام مختصرا اس کے بعد میراج ہے تو اب جبرید علیہ السلام جب لینے کے لئے آئے ہیں تو سباری کونسی پیش کی برق جس کا نام براغ تھا براغ مہنہ برق سے بعض اور رمانے فرمائے نے اس کا رنگ ایسے روشن تھا جیتے بھیجنی ہے اور بعض اور رمانے فرمائے نے کہ وہ تید رفتار اتنی تھی جیتے بھیجنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہوتی ہے روشنی سب سے زیادہ تید رفتار اور براغ ابھی کتنی تید رفتار تھی کہ جس کے بارے میں میں نے محبوب نے خود فرما دیا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی جہاں نظر پڑی کوئی اب سبیت اور تید رفتار اتنی تھی خود کر لیں اچھا اور خدا کی شان دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے یہ بھی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہیں کہ اس براغ میں ایک صفت پیدا کر دی آپ نے کبھی گھوڑے پہ کبھی خچر پہ گھوڑے پہ سفر کیا ہونا جی تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ مسئلن چڑھائی پہ چڑھیں گے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے پھر بھی سوال کو درہ سنبھلنا پڑتا ہے کہ سوال نیچے اور گھوڑا آگے اور جہاں اترنا پڑے وہاں بھی سملنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جانور اتر آئے تو اگر آپ کا بلنس اگر آپ نے اس کی لگام پہ اپنے وزن کو توازن کو برقرار نہیں رکھا انشاءاللہ تو آپ آگے پڑے ہوں گے اور جانور آپ کی اوپر سے گدرے گا پھر لیکن اللہ پاک نے براک کو ایسی رفتار بھی دے دی اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی شان دے دی کہ جب آگے چڑھائی آئے اس کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائے تھا کہ میرے نبی کے توازن میں فرق نہ آئے جیسے جیسے جب پیشے ٹانگیں اچھی ہو جائے آگے اچھی ہو جائے کیوں اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اچھے نیچے ہو سکتے ہیں تو میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے سواری کاؤں چاہنا کاؤں تھی بڑی بات ہے مجدات کا نمانہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پر خر کے عادت ظاہر کرتے تو اب جناب دیکھیں اب اس پہ تھوڑا غور کریں انشاءاللہ تاکہ اللہ کرے کہ مقام صدیق سمجھا سکے کہ جبریل علیہ السلام نے میراج والی راج جو سواری پیش کی اس کا نام کیا تھا براغ براغ پیش کی تو اگر جبریل لائیا تو براغ لائیا اور ہجرت والی راج جب سواری کی ضرورت آئی تو صدیق نے اپنی جان پیش کی کہ حضور میرے کندو پہ بیٹھ جاؤ یہ سواری دیکھیں جہاں وہاں براغ ہے یہاں خود براغ رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا براغ پونچی نیکی ہو جاؤ تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو تو یہاں صدرت صدیق نے جب دیکھا کہ حضور پاؤں کے رکھ رہے ہیں اب اگلے حصے پاؤں پہ رکھ رہے ہیں تاکہ قریش مکہ پاؤں نہ پیچھان لیں لیکن حضور کا دخون مبارک انگلیوں میں جمع ہو رہا ہے تو حضور صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا آپ میں حربانی کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں میرے کندے پہ بیٹھ جائیں آج ابو بگر اٹھا کے لے جائے گا تو یہ مقام بھی صرف ابو بگر کو ملا ہے کہ حضور کو کندے پہ بٹھائے اور جبل صور کی چڑھائی چڑھ جائے آپ اکیلے چڑھ کے پھر دیکھیں درہ صدیق کا ایمان کبھی آپ اس چڑھائی پہ چڑھیں اکیلے خالی ہاتھ اور پھر درہ غور کریں کہ بوجھ بھی نبوت کا ہو جس کو اٹھانے میں اونٹنی اگردن ڈال کے بیٹھ جائیں جس سکل نبوت کو حضرت علی نہ اٹھا سکیں حضرت علی جیسا یعنی جو اسلام کے بہادروں میں ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں ہیں اور سب سے بڑی قوی اور قبط والے لوگوں میں ہیں لیکن جب حضور نے فرمایا کہ علی طرح نیچے ہو جائے اور میں تمہارے اوپر کھڑے ہوگی یہ تصریریں مٹا دوں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اپنا قدم رکھا میں نے کہا حضور بس میں نہیں اٹھا سکتا میں نے کہا حضور بس پہر بڑی نہیں فرمائے میں تحمل نہیں کر سکتا حضور بھرمائے حضور مسکرائے فرمائے اچھا علی اگر تم نہیں اٹھا سکتا میں بیٹھ جا تو تم میرے کندے پہ چڑھ جاؤ لیکن یہاں صدیق کا قبال دیکھیں کہ وہاں براغ سواری بنے اور یہاں خود ابو بکر سواری بنے اور کہیں گے یا رسول اللہ میرے کندے پہ پیٹھ جاؤ اور اسی طرح اب آگے آپ اسی غار کی رات کو اور حجرت کی رات کے تقابل میں غوث کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور آپ نے حکم دیا کہ علی تم نے یہ کر رہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جانا یہ بھی بڑی قربانی ہے وہ مذاک دل ہی ہم تو حضرت علی کے بھی غلام جاتے ابو بکر کے غلام آہد سنت والجواد والحمدللہ ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں آہد بیعت وسلم کے بھی غلام ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حاضر یاس آہد بھرگا تمہارے ذمہیں دو کام ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ میری شادر میں تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں گھر میں لیٹے ہوئے ادھر ادھر سے دیکھیں گے اس زمانے میں کوئی یہ تین تین دروازے تو نہیں تھے نہ گھروں کے لگے ہوئے نہ کمرے ساؤنڈ پر افتے ہو اگر اپنا ہی ڈال دیتے تھے بس ٹاٹ ڈال دیا ادھر باتا ہو گیا اب کسی نے دیکھنا ہوتا یوں کر کے دیکھ لیا جھری ہو تو اس سے دیکھ لیا تو وہ جب دیکھیں گے تو ان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں سو رہے ہیں تو ہم درائے تمینان سے تھوڑا مکہ سے اور آگے نکل جائیں گے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس مشرقین مکہ کی ان لوگوں نے میرے گھر میں رکھی دی امانتیں ہیں کسی کا سونا کسی کا چاندی کسی کا درہم کسی کا دینہ تو جب میں غیر سے انشاءاللہ حجرت کے لیے چلا جاؤں گی امانتیں سب کو پہنچا دینا حضرت کا کی حاضریہ سو اچھا اب اسی میں تھوڑا سا توجہ کریں غور کریں شانت والی کی بھی وڑی بلند ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقاب ہے اور ایک وہ ہے جو بستر والے کے ساتھ سویا ہے اس کا کتنا مقاب ہوگا یہ تو صرف بستر پہ سویا ہے نا بستر والا تو ابو بکر کی گود میں سویا ہے سیدنا ابو بکر علی اللہ تعالیٰ کی گود میں سویا ہے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی امانتیں جو پیسے اور دولت والی امانتیں تھیں وہ علی کے سپرد ہوئی ہیں اور جو نبوبت والی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہوئی ہے کہ تم یہ امانتیں پہنچانا اللہ نے فرمایا ابو بکر تم یہ امانت پہنچاؤ تمہارے دن میں یہ امانت ہے کہ تم میرا مدنی کی امانت لے کے چلو تم ان کی امانت آپ کی حفاظت کر کے غار میں اور پھر مدینہ تک چلو اور علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ذمہیں جو ہے وہ امانتیں ہیں مال ہے وہ پہنچا دیں گے اور اسی طرح تھوڑا سا غور کرو خطرہ اندر تھا یا باہر تھا اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا کیا معنی درہا قول کریں گے حدیث میں تو ساری باتیں سمجھا جائیں گے انشاءاللہ اندر خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر تو ساری رات باہر کھڑے رہے اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فارم حملہ کر دیتے لیکن کافر بھی جانتے تھے کہ چاتر چار دیواری کا بڑا تحفظ ہوتا ہے کسی کے گھر میں داخل ہوں کے حملہ نہیں کرنا جب حضور باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے لینکہ حضور کے اندر داخل ہی ہوں حالانکہ تو شمن ہے ساٹھ کبیلوں کے ساٹھ جوان تلوارے لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور پاک جب تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک سے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو موجزہ عطا فرمایا کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں مٹی بھی اور اس میں پڑا اور شاہت الوجو کر کے ٹھینکا اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑی جا وہ تو ہر طرف گڑے ہیں نا کمر کے گہرے ہوئے ہیں آپ نے ایک طرح پھیندہ نے فرمایا صرف پھینگی آپ نے اب پہنچائی تو ہم نے ہے اور سب کے چہروں پہ مٹی پڑی تو اب اندر جو ہے وہ تو امن میں ہے اس لیے کھڑے رہے ہیں وہ تو این صبحوں کے وقت ہو گیا صبحوں کے دائم دیکھا غال کر رہے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں وہ تو نماز کا جب وقت ہوا حضور دلیل ایک اپڑا اتارا اٹھے دیکھا وہ تو عریص ہو رہے ہیں وہی نبی تو نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا خطرہ تو باہر تھا اور جہاں خطرے کا مقام ہے مہاں صدی اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبوب اکر نے حضور کے ساتھ چلتے تھے تو کبھی تو ادھر سے آ جائیں پھر دوڑ کے ادھر سے آ جائیں پھر کبھی دوڑ کے آگے ہو جائیں پھر کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جائیں تو حضور فضل میں مذہب تفاہ لیا ابا بکر یہ کیا خیال کرتے ہو کہنے لگا حضور خیال ہوتا ہے کہ میں تو دائیں طرح سے چلتا ہوں پتہ نہیں دشمن بائے سے تیر بار لے تو میں جلدی سے ادھر آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے میرے مدنی تک نہ آئے پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں دشمن ادھر بیٹھا ہو پھر بھاگے پھر کہتا ہوں پتہ نہیں آگے چھپا ہو پھر بھاگے آگے جاتا ہوں میں تو عشقی بھی یہ بھاگ رہا ہوں کہ پھر میں مدنی کے پاؤں میں کاتا بھی نہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام جو اگر ملا ہے تو پھر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ملا اور خدا کی شان دیکھیں حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کر لیا حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر بات سنو کٹھے نہیں چلنا یاد رکھو یہ اسباب پہ عمل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے ورنہ اللہ پاک ایک رات میں اپنے نبی پاک کو میراج کرا سکتے ہیں تو مدینہ بھیجنا کون سا مشکل تھا بھئی مدینہ مندورت اتنا قریب کھڑا ہے تو بسجد ایک سابر آسمان یہ اقضی اسباب بھی تعلیم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو توکر اللہ کی ذات پہ کرو جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توقع کرو یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی میں بڑا بتوقع ہے اللہ یہ توقع نہیں تو اب دیکھیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں مکہ والے بڑے ہوشیار ہیں بڑے تیز ہیں پاؤں بڑا پیچھانتے ہیں تو اب ایک تو خیاب یہ کریں گے کہ کٹھے نہیں چلیں گے کیونکہ کٹھے چل رہے ہیں اور دشمن آجائے تو برد دونوں پکڑے گئے تو ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کہ میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کافی پیش آرہے ہیں لیکن اتنا پیشے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ بھی علیہ دا نہ ہو جائے لیکن فرق ہوتا کہ اگر دشمن میرے آگے آجائے تو آپ کو نہ دیکھیں اور تمہارے آگے آجائے تو مجھے نہ دیکھیں اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا پاؤں کا اگرہ حصہ رکھ لیا کبھی یوں رکھ لیا کبھی یوں رکھ لیا تاکہ ان کو پورا پاؤں کا نشان نہ ملے تو میں نے کہا حضر صدیق فرماتے حضر آگے تشیب لے گئے میں پیشے جا رہا ہوں اور کہتے خدا کی قسمت جن قدرت یہ ہے کہ ایک کافر نے کلایا کدھر سے اور مجھے بھی پہچان لیا ہوں اور اس کے بعد فورا مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر وہ دیکھا نا اس وقت رات کا وقت صبح کا وقت تحجت کا وقت ہے اور یہ خلاف عادت مبارک کدھر ابو بکر کیسے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ ابو بکر ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا ایک آدمی آگے بھی مجھے جاتا ہوا ملوم ہے وہ کون ہے اب ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کا لبا کہ اگر بتا دوں تو رازِ نبوت افشا ہوتا ہے تو دشمن ابھی کٹے ہو جائیں گے سالے مکہ والے دوڑ کے آ جائیں گے اور اگر نہ بتاؤں بات غلط کہوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق 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 کے زبان پر کذب کیسے آئے تو فورا اللہ دبارہ کو تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے دیماعت میں بات ڈالی اور فورا حدث راجل یہدین سبا السبیل فرمایا وہ ایک بندہ ہے انسان ہے دل بشر ہیں اور راستہ بھی تو دکھلا رہے ہیں نا اسلام کا اس میں تو شبو ہے حضور راستہ دکھانے کے لیے تو آئے ہیں کہ انہا حادہ سراتی مستقیم اہدین سرات المستقیم تو اس لیے حضور آئے ہیں تو راستہ دکھانے کے لیے ہیں تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جب این یعنی جان عذاب میں آئی ہوئی لیکن پھر بھی زبان پہ قذب نہیں آیا صدق پہ قذب آئے کیسے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے روشنی اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی اسی طرح قذب اور صدق بھی ایک نہیں ہو سکتا یا بات صدق ہوگی یا قذب ہوگی اور جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو اس کی دبان پہ قذب کیسے آسا ہے جس کا کام ہی صدق ہی صدق ہو اللہ جا اب صدق ہم ہی اولائکہ ہم المتقون تو اللہ دبارک و تعالی نے یہ مقام عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ تعالی انہو کو ملا ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ ساتھ جانے والے کون ہیں صدق اور بعد میں خدمت کرنے والے کون ہیں حضرت صدق کی بیٹی اچھا کھانے پہنچانے والے کون ہیں حضرت صدق کی بیٹی خبر پہنچانے والے کون ہیں حضرت صدق کا بیٹا اور جناب آپ کے اس راز کو چھپانے کے لیے کام کرنے والے کون ہیں حضرت صدق کا غلام کہ جب آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جاتے ہیں خبر پہنچانے کے وہ پیش بکریاں لے کے چل پڑتا تاکہ ان کے پاؤں پر بکریوں کے پاؤں آ جائیں اور پتہ لگے کہ کوئی کہاں گیا ہے یا نہیں گیا اور دوسرا وقام صدق دیکھیں کہ نبی کے بعد جو محلہ برتبہ ہے صدق کا صرف یہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بلکہ نہ ماننے کے باوجود دشمن کے دماغ میں بھی یہی بات ہے اس لیے ابو جہر لینڈ کمپنی جب ناکام ہوئی حضور چلے گئے وہاں حضرت علی نکلے تو اس نے کہا فوراں دوڑو ابو بکر کے دروازے پر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدق کے گھر میں ہوگا یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے صدق کے گھر میں ہوں گے اور اللہ کے نبی کا علم اگر ورنہ حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں بات کو سمجھیں ذرا غور کریں احالی سے رسول میں حضرت علی تو موجود ہے نا بستر پر اٹھ کے کھڑے ہیں سامنے ان سے پوچھنے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں لیکن ان سے نہیں پوچھتے سیدھا ابو جہا لاتا ہے اور سیدنا ابی بکر کے دروازے پر آکے کنڈی کھٹ کھٹاتا ہے اور باہر کون نکلتی ہے بیوی اسمہ بنتا ابی بکر آپ کی بچی ہے اور ساتھ آٹھ سال عمر ہے بیوی اسمہ کی اور کہتا ہے کہ اینہ ابی اینہ ابی بکر کہاں ہے ابی بکر اور بیوی کہتی ہے اللہ اللہ عالم اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے دیکھو نا صدیق کی بیٹی ہے جوٹ تو نہیں بولا نا اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی مخالفت کا دمانہ تھا تو ان کے بارنٹے گرفتاری جاری ہو گئے کہ بھی وہ علماء حق و جب گرفتار کی اجارت بڑی تفصیل کی بات ہے تو اتفاق ایسا ہوا کہ انگریزوں کے پولیس جو ہے وہ ڈھونڈتے 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 حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام کے بجائے کسی اور مسجد میں قیام فرماتے تو وہ بھی آخر پولیس والے تھے اور انگریز کی پولیس والے تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پہ آگئے جہاں حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت تو وہ بدبقت آئے ان کو بھی رپورٹ تھی نا جی کہ آپ بالکل نفل پڑھ کے مسجد کے سہن میں کھڑے ہیں اور جہاں آپ نے رہنا تھا اسی طرف جا رہے ہیں اور سپائیوں نے گھر لیا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا اللہ کی شان یہ تھی کہ باہر کی پولیس آئی نہیں تھی نا بڑے بڑے ان لوگوں نے پورے حسیلے سے اور اپنے مرکز سے اور ہیڈکوارٹر سے اور ہر جگہ سے ٹیمیں ملوائنگ کی پکڑنے کے لیے تو جو ٹیم آئی تھی وہ جانتی نہیں تھی انہوں نے آگے خود پوچھا کہ بھئی ہو داڑی والے پولیس آئی تھے نا مولوی قاسم نانوتوی کا پتہ کہاں ہے تو حضرت جہاں کھڑے تھے تھوڑا تین قدر ہٹ کے اور انہوں نے کہا ابھی تو یہ ہی تھے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے بات کر ابھی تو یہ ہی تھے تو انہوں نے کہا یار ہم لیٹ پہنچے حضرت تو نکل گئے پولیس والے واپس سے لگئے ابو واپس جو لگئے حضرت تشریف لے گئے تو یہ جو بات ہی نے جیتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کو کہتے ہیں توری ابراہیم علیہ السلام نے کہا نظر نظر تن فن لجوم فقال انی سقین حالانکہ بظاہر تو آپ نے بھی کہا کہ قذب ہے لیکن اللہ کے نبی تو جوٹ سے پاک ہوتی ہیں تو خیر بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے تو اب بی بی اسماں صدیق رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ ابو جہل اللہ عالم اللہ جانتا ہے اس وقت ابو بکر کہا ہوں گے مجھے کیا پتا تو ابو جہل نے غصے میں آکے بدبخت نے تھپڑ مارا تو سب سے پہلا تھپڑ اگر کسی بچی کے موں پہ لگا ہے تو نبی کی محبت کی قربانی میں وہ بھی ابو بکر کی بچی کے چہرے پہ لگا ہے اور اس بدبخت نے اتنے زور سے مارا معرخین نے لکھا ہے کہ دائیں در تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ ٹوٹ کے دو دیا اتنی پتھر اتنی زبردست چھوٹ کھانے کے بعد بھی اسماں کی زبان نہیں کھلی اسماں میں نے جان دیا تو ابو بکر کہا ہوں تو یہ مقام جو ہے وہ بھی صدیق کو ملا تو اس لئے اللہ کو بھی یہی ان کا لقب پسند تھا لقب صدیق اور لقب عطیق اور انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اما بعد برادران اسلام مباجب اللہ احترام دوستو بزرگو بھائیو عزیز نوجوانو خلفائے راشدین کی عظمت ان کی منقبت ان کی شان کے بارے میں یہ سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے اور درس سابق میں ہم نے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت میں سب سے افضل ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری امتیں جتنی پیدا فرمائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا شریعت کے مطابق حضرت نوو علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا رحمت للعالمین سرکار دو جہان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تو یہ بات سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء میں سے افضل سیدنا محمد مصطفیٰ تمام امتوں میں سے افضل امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی امت میں سب سے افضل جواد جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجوائی پھر اصحابِ رسول اللہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ مہاجرین و انصار پھر مہاجرین و انصار میں سب سے افضل جو ہیں وہ مہاجرین ہیں پھر ان مہاجرین میں سب سے افضل جو ہیں وہ صابقون ہیں وہ صابقون الاولون من الوہاجرین و انصار پھر ان صابقون میں سب سے افضل جو ہیں وہ چار ہیں جو سب سے پہلے اصلاف لائے جن میں پھر سب سے اول جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر سیدنا ابو بکر اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین میں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب ان چار میں پھر افضل جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں تو اب اسی سے اندازہ فرمالیں کہ امتوں میں حضور کی امت افضل پھر امت میں صحابہ افضل صحابہ میں مہاجرین افضل مہاجرین میں سابقین افضل اور سابقین میں سب سے پہلے صدیق افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ اندازہ فرمالیں کہ جیسے ایک بزرگ نے بطور مثال ہمیں سمجھایا کہ ایک آدمی آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے محلے میں کہ جی میں کلی کرنے والا ہوں برتنوں کو جو کلی کرتے اب تو خیر دور بھی تبدیل ہو گئے برتن بھی تبدیل ہو گئے پرانے دور میں ہر آدمی اپنے برتن جو ہے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ کلی کرا لیتے تھے کہ صحابہ بھی ہو جاتے تھے اور وہ برے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے تو اب آدمی آتا ہے اور ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ بندہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اللہ جانے اس کو کلی کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن بہرحال ایک آدمی ہمت کر کے ایک برتن جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہم بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں بہرحال میں آپ کو اپنا برتن پیش کرتا ہوں آپ اس کو کلی کریں اور اس کی کلی دیکھنے کے بعد ہی پھر آپ کی دکان چمکے گی تو اب وہ اپنا پورا زور اسی پہ لگا دیتا ہے کہ بھی یہ میرا مارڈل ہے میرا نمونہ ہے اسی کو دیکھ کے تو بھاگی محلے والے آئیں گے تو جب وہ برتن اچھی طرح کلی کر کے دیکھتا ہے اور سب محلے والوں کی اس پہ نظر جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ واہ بھی کبال ہو گیا یہ تو ایسا برتن تو پہلے بھی کسی نے کلی نہیں کیا ہے اب ساری بھاگ کے آ رہے ہیں برتن لارے ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے تو اسی طرح ایمان کے دل کی کلی کرنے کے لیے اس کی زنگ شرک و کفر کی اتارنے کے لیے اس میں نور ایمان داخل کرنے کے لیے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان میرے مدنی پاک نے کیا ہے تو اپنے دل کا برتن اول اول پیش کرنے والا صدیق تو پھر حضور نے کیسے مانجا ہوگا کہ پھر حضور نے بھی اس کو ایسا صاف کیا نہ دی ایسا منقع کیا مذکع بنایا مصفہ بنایا محلہ بنایا اور پھر صرف اس کو صاف نہیں کیا مذکع نہیں بلکہ آگے امت کی بھی یہ مذکع بن گئے تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر اور اسی طرح آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ میں جو اشرہ مبشرا ہیں یعنی جن دس لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی جن کو حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں بہت سے تو سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن یہ بڑا اعزاز ہے نا کہ اللہ کا نبی اللہ کی خبر دینے کے بعد ان کو کہے کہ تم جنتی ہو آپ حیران ہوں گے آپ غور کریں اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان اشرہ مبشرا میں جن دس کو میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے پانچ جو ہیں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لائے یعنی اندازہ فرمائے کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کا کہ اشرہ مبشرا میں پانچ جو ہیں حضرت عثمان حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمان بن اعوف یہ پانچ اشرہ مبشرا میں جو ہیں یعنی کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے یعنی جیسے حضور کے ہاتھ پہ پہلے صدیق اسلام لائے اور ابو بکرن فیل جنہ کا خطاب پایا تو اللہ نے صدیق کو بھی وہ مرضبہ دیا کہ جو صدیق میں ہاتھ پہ اسلام لائے وہ بھی جنت کی مرضبے میں آگیا بشارت میں آگیا اتنا بڑا مقام جو ہے اور کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے پانچ مبشراین ابل جنہوں اور پانچ بتائے کون حضرت عثمان صاحب الحیاء حضرت تلہا حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمان بن اعوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجوائین تو یہ مقام بھی سیدنا ابو بکر کو لے گا اور اسی طرح دیکھیں اللہ نے فضیلت کو ہر چیز کو دی ہے جیسے یاد رکھیں کہ زمانے میں میرے محبوب کا زمانہ افضل ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ نے تارو میں چاند افضل بنا دیا اللہ نے ہفتے میں جمعہ کو افضل بنا دیا اللہ نے سال میں یوم عرفہ کو افضل بنا دیا اللہ نے راتوں میں لیلت القدر کو افضل بنا دیا اللہ دبارک و تعالی نے تمام امتوں میں صحابہ کو افضل بنا دیا اور حضور کے سارے صحابہ میں فرصدیق کو افضل بنا دیا غضی اللہ تعالی عنہ وآل صحابہ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خدا بند قدوس کا نظام ہے کہ خلفاء راشدین سب کہہ دیں رضوان اللہ علیہم اجوائین کتنی بڑی شان ہے یہ اللہ کا نظام ہے دیکھیں نا جی میرا بھائی آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر تو سارے شان والے رسول سارے شان والے ہمارا ایمان ہے کتابیں اللہ کی ساری شان والی ملائکہ سارے شان والے لیکن درہا غور کریں یہ اللہ کی تقسیم دیکھیں اللہ کی تقسیم کو بھلا کوئی روک سکتا ہے کبھی فنکو سے بھی جراغ بجھائے جا سکتے آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس فرشتوں کا کتنے تعداد ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کا قرآن ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوُ میرا بابو اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کا اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ لیکن ان میں فضیلت کس کو ملی چار اللہ کے ملائکہ بھی شمار ہیں لیکن فضیلت کس کو ملی چار کو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اور پنچ میں کہا تو کسی کو نام بھی نہیں آتا یعنی جہاں کتابیں آپ کو کھول لیں یہی آپ کو چار نام بلیں قرآن میں جبرائیل اور میکائیل اور کہیں مرکل موت آگیا اسی طریقے سے اسرافیل آگیا تو اللہ نے اتنے کروڑ ہا در کروڑ ہا فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت بخشی تو چار فرشتوں کو اللہ نے ایک سو تئیس کتابیں اتاری لیکن فضیلت ملی تو چار کو بھی نہیں کہ آج پوری امت پوری دنیا کے کتابیں کنگھال ڈالیں آپ بڑے سے بڑا تیر مالیں گے کیا نام ندرائیں گے تورات انجیل زبور قرآن اور آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اللہ نے ان کتابوں میں کتاب اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہمارا ایمان ساری افضل یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہیں لیکن اللہ نے جو شورت بخشی وہ ان چار کو بھا اور کسی کو نہیں مل سکی اچھا اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں اللہ نے کتنے پہاڑ پیدا کی ہیں لیکن پہاڑوں میں بھی شورت ملی تو چار کو بھی لی اب یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بندوں کا نظام تو ہے نہیں کہ پہاڑوں میں بھی چار پہاڑ ایک پورے سینہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اسی طرح جبل احد جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب فرمایا کہ حضا جبلن یحبو نا ونوحبو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پہاڑ کی اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ غارِ حراہیں اور غارِ سو کہ جن کا ذکر جو ہے قیامت تک لندہ رہے گا وہاں قرآن اترا یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اترے وہاں اللہ بھی وہی اتریں نبی پر اور یہاں غار والی مراد جو ہے حجرت والی مراد میرا مدنی اترا ہے تو ان چار پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ کسی کو نہیں اب یہ اللہ کا انجا اچھا دنیا میں دریا اور نہریں کتنی ہوں گی صرف آپ بنگلہ دیش کی نہریں دریا کنے شروع کریں تو سکھیں جی درجہ ہو دریا ہے انٹرنیشیا میں جی درجہ ہو دریا ہے پانی ہی پانی ہے جزائر ہی جزائر ہیں اسی طرح اور بھی دنیا کے ملک ہیں جہاں دریا ہے ماشاءاللہ پانی ہے ہم نے تو جو دیکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں تو اب لیکن جو شورت ملی چار نہروں کو سیحان جیحان دجلہ فرات پانچ بی نہر کا مجھے نام بتائیں آپ ساری جدا میں ڈھونڈ ڈالیں ان چار کو اللہ نے عزت دی ہے سیحان جیحان دجلہ فرات اب جناب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو سارے شان والے لیکن ان صحابہ میں سے پھر اللہ نے جو عزت بخشی وہ چار کو بھی بھی ہے ابو بکر عمر عثمان جو ان کو بھی لی رضوان اللہ علیہ ماجبہین وہ کسی کو نہیں بھی لی اچھا اور آگے جائیں کہ ان کے بعد اللہ نے آئمہ فقہ میں سے جو شورت چار آئمہ کو بخشی ہیں پھر کائنات میں کسی پانچ میں کو نہیں بھی لی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شاہدی رحمت اللہ علیہ امام محمد ابن حمدر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے فہول اور علماء لوگ پیدا ہوئے لیکن ان چار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکار سکے ایک ہوتی ہے میرا بھائی کہنے کی باتیں ایک ہوتی ہے حقائق واقعہ یعنی جو جس چیز کا اب میرے سامنے مثلا قرآن شیف رکھا اس کا کیا ہی نکار ہو سکتا ہے ایک واقعہ ہے حقیقت ہے حقیقت ثابتہ ہے اس کا کیسے ہی نکار کریں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے بڑے بڑے معرق پیدا ہوئے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے بڑے علاماء فہاماء بڑے بڑے فہول العلماء پیدا ہوئے ہیں لیکن اب دیکھو امام ابو یوسف کو دیکھیں وہ خود کوئی چھوٹا آدمی ہے امام محمد کو دیکھیں امام زفر کو دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں امام نبوی کو دیکھیں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن کوئی آدمی اہمہ عربہ سے باہر نہ جا سکا آپ کوئی کتاب کھول لیں تفسیر کی کتاب کھول لیں آپ کوئی حدیث کی شرعہ مبارک کھول لیں آپ کوئی کسی یا نیم بڑے سے بڑی علمی کتاب کو کھول لیں مثلا تفسیر ابن کثیر تشروع مکہ میں عام ملتی ہے آپ وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اللہ کی نامت سے آپ دیکھیں کہ حالانکہ ابن کثیر خود بہت بڑا بہت گس ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے خود بہت بڑا مفسر قرآن ہے اور جس کی تفسیر کو اللہ نے یہ رنگ دیا ہے کہ پورے عالم میں پڑھی جاتی ہے ہنفیوں کا مدرسہ ہو تو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے مالکیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے حملیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کی کتاب میں جس کی کلام میں قبول فرمالے تو پھر مچھیوں کے جنبے بھی محبت ڈال دیتے ہیں بندے تو بندے رہ گئے نا آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی اچھا مفسر قرآن ہے محدث ہے پھر سب سے اپنے دور کے عظیم محرخ ہے تاریخ میں بھی ابن قصیر کا ایک مقام ہے لیکن جب کوئی مسئلہ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام بخش ہو تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں علماء پیدا نہیں ہوئے ہوں گے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے لیکن ان سب نے یا تو وہاں فقہ حنفی تھی تو انہیں کہا جیئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہ کے مسئلے کے اندر یہ تحقیق ہے یا فقہ شافی تھی یا مالکیہ تھے یا حنابلہ تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن جیسے یعنی محمد مدنی کے یاروں میں اللہ نے چار کو شورت بخشی ہے پھر اسی طرح اللہ نے ائمہ فقہہ میں بھی چار کو شورت بخشی ہے پانچ میں کو وہ مقام نہیں مل سکا آپ حضور کے صحابہ کی چار کی تعریف کریں تو کسی کی توہین ہوگی نا امام تو ہمارا سب پر ہے لیکن جو عزت و عظمت خلفائے راشدین کو بھی نہیں ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بھی ہے یعنی آج آپ بھی ہاتھوں میں چلے جہنے جی چھوٹی چھوٹی بھی ہاتھوں میں تو لکھا ہوگا اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی یہ اللہ کی شان ہے اللہ نے جلو میں ڈالا ہے جیسے آپ کے حضر آباد میں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سکریم میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو چار مین آرہے اور مکہ منزل ہے اور مدیرہ منزل ہے تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں آیا تھا جو بات کی اور پھر وہاں کے الحمدللہ اخبارات نے بھی اسے بڑی اہمیت دی اللہ انہیں جزائے خیر دے میں نے کہا اصل بات یہ دی کہ نظام یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ مدینے سے ہے ابو بکر عمر عثمان علی سے ہے اور نہ چار مین آرہے بنانے کے بجے تین بنا دیتے پانچ بنا دیتے چار کیوں بنا دیتے کوئی بات تو ہوگی آخر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی مسجدوں میں یا ایک بنار ہوگا یہ توحید کی علامت ہے یا چار ہوں گے جو ابو بکر عمر عثمان والی کے ماننے کی علامت ہے تاکہ لوگوں کو بتا جدے کہ یہ مسجد اہل سنت والجواب کی ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اس کو کون بدل سکتا ہے آپ مجھے بتائیں آج نعوذ باللہ ہم کسی کی توحین کسی کی شان میں کمی کر کے شان نہیں گٹا سکتے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آقبت خراب ہو جائے اچھا اسی طرح تھوڑا سا غور کریں پھر کہ پھر اللہ دبالک و تعالی نے جیسے کہ چار ملائکہ میں فرشتوں میں چار افضل پھر چار میں سب سے زیادہ شان ایک کو ملی جبرائیل پھر وہ مکائل کو بھی نہیں ملی کہ تمام انبیاء تک بہائی لانے والے کورڈ ہیں جبرائیل جانے غور کریں کہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے عزیز ہم مانتے ہیں کہ میرے اللہ جو چاہتے ہیں اور اللہ کے ہر عمر میں حکمت ہے ملائکہ میں ان چار میں سے پھر ایک کو شہرت بھی ابو بکر چار پہاڑوں میں سے پھر ایک پہاڑ کو لوگوں نے یاد رکھا جبل احد اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ میں سے پھر ابو بکر کو جو مقاملہ اور چار آئیمہ میں امام ابو حنیبہ کو جو مقاملہ وہ کسی کو نہیں یہ اللہ کی شان یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ دبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں اللہ دبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے ورنہ ہم احترام سب کا کریں گے اور کسی کی شان میں قطعی طور پر اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں ائیمہ محدثین کے بارے میں ائیمہ مجتہدین کے بارے میں ایم فقہا کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں یا علماء کے بارے میں برائی کا کرنا تو بڑی بات ہے سوچنا بھی اپنی آقبت خراب کرنے کے برابر ہوتا اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو سب کا عدب اور احترام کر رہی توفیق عطا کرنا تو اب اسی طرح دیکھیں جی کہ یہ شان ہے جیسے علماء نے فرمایا کہ ستاروں میں چاند افضل ہے اسی طرح دنوں میں ہفتے میں جمعہ افضل ہے اور سال میں عرفہ افضل ہے راتوں میں لیلت القدر افضل ہے مہینوں میں رمضان افضل ہے امت میں حضور کی امت افضل ہے پھر امت میں صحابہ افضل ہے اور سب میں پھر صدیق افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ اور اسی زمن میں الحمدللہ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر کہ اللہ کے نبی کی امت میں نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سابقا درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ نے دیکھیں کہ لیلت الحجرہ جو ہے ایک لیلت المیراج تھی اور ایک لیلت الحجرہ جس پہ ہمارا درس الحمدللہ چل رہا تھا اور جس پہ ختم ہوا تھا اب ان دون مرات ان کو سامنے رکھیں میراج والیراد حضور پاک کی جسد مبارک کی جو امانت ہے وہ کس کے سپرد ہوئی جبریل کے کیوں سب سے بڑا امین اللہ کے فرشتوں میں جس کا خاص لقب آیا امین نَدَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ اللہ پاک نے فرمایا میرا بابو بیئے فکر جو امانت والا ہے بولے کہ قرآن اترہ سیرے دل مبارک میں اسی طرح جبریلِ امین کہایا کہ اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا فرمایا امان سے کہیں جبریل فرشتے تو سارے معصوم ہیں سارے پاک ہیں لیکن جو سب سے امین تھا جو سب سے افضل تھا اسی کو میرے مدنی کی خدمت کا موقع ملا کہ تم براغ لے کے جاؤ تم محمدِ مدنی کو جگاؤ تم براغ پہ سوار کرو تم لے کے مسجدِ اقصہ میں آؤ تم وہاں اعلان کرو تم وہاں محمدِ مدنی کو مسلح پہ کھڑاؤ اور اس کے بعد پھر ان کو میراج کے لیے آسمانوں پہ لے کے آؤ اللہ نے سب سے افضل پر شرف جو ہے ملائکہ میں جبریل کو بخشا اور ہجرت کی رات یہ شرف جو ہے صدیق کو بخشا تو جیسے وہاں جبریل سارے ملائکہ میں نمبر لے گیا یہاں صدیق سارے صحابہ میں نمبر لے گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجبر اور اب عزب پہ غور کریں حضر شاہ جی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب بات کہتے تھے فرماتے تھے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے حالانکہ صحیح احادیث مبارک میں تو صدرت المنتحہ تک کا ذکر آتا ہے لیکن بعد نواعات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو اور بھی ملکوتات السماوات واللرد کی سیر کرائی اور جبلیت ڈک ہے تو شاہ جی فرماتے تھے کہ جبریل اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جب سب جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا تو جو اس زمانے میں کیونکہ جب ختم نبوت کا مسئلہ مشترک تھا تمام علماء اے دے بند کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کا اعداد جو ہے وہ سہرہ جو ہے وہ بھی علماء اے دے بند کو اللہ نے نصیب کیا تھا اسی لئے شورش کاشوینی نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے اس نے کہا کہ ختم نبوت کی تحریح جو چلی تھی علمہ انور شاہ کشمیری کے علم سے چلی تھی اور بن نوری کی یا پہ آکے ختم ہو آخری مجلس عمل کے سربراہ حضرت یوسف بن نوری تھے تو بن نوری کے آخر میں یا آتی ہے انور شاہ کے عمل میں علم آتا ہے ابتداء علم سے ہوئی تھی اور انتہا یا پہ ہو گئی اور یہ سارا شرف و رئیدہ جو تھا اللہ نے علماء دے بند کو نصیب فرمایا باقی علماء نے بھی کام کیا اللہ سب کی محلت قبول کر ہمیں تو کسی سے اعتراض نہیں ہوتا اچھا خدا کی شان ہے کہ ختم نبوت کے مثل میں بریلوی عدلات بھی کٹے ہوتے تھے شیعہ بھی کٹے ہوتے تھے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کے نزدیک متفق علی عقیدہ تھا اس لیے اس زمانے میں یعنی پرانے دور میں بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے عبدالحامد بدائیونی تھے اسی طرح بعد میں اور بھی بزرگ ہوں گے جن کا نام مجھے نہیں آتا جو میں نے سنا کچھ نورانی حضرات میں سے تھے اچھا مفتی صاحب کے دور میں خود نورانی صاحب تھے تو اسی طرح اور اس کا شمسی شیعہ میں سے تھا اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب متفق تھے تو ایک آدمی نے پوچھ لیا بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو نورانی صاحب یا وطنی ان کی جماعت کا کوئی بندہ شاہ جی کو چھوڑ گیا تو شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ جناب ختم نبوت پہ آپ لوگ بڑے کٹھتے لیکن وہ نورانی پارٹی کیوں چھوڑ گئی ان نے کہا یار یہ نوری ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں میرے نانے کو بھی جبریل چھوڑ گیا یہ ہمیں چھوڑ گیا کوئی نئی بات تو نہیں کی ان نے فرمایا کوئی نئی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی نوری ویر سے چھوڑ دیتے ہیں ان نے کہا انہوں نے اکثر وفا ہوتی نہیں اسی پہ علامہ قرآشی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے وہ فرماتے تھے کہ جبریل نے تو ایک مقام پہ چھوڑ دیا لیکن صدیق نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑ دیا یہ مقام پھر صدیق کو لگا وہ تو ایک حد پہ پہنچ گئے لیکن ابو بکر نے نگار میں ساتھ چھوڑا اور نمدار میں ساتھ چھوڑا اور میرے مدینے بھی کیسے ساتھ نہیں پایا فرمایا غار میں بھی تم میرا ساتھی ہے اور حوض بر بھی تم میرے ساتھ کھڑا یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور کسی کو نہیں اور اسی طرح اگر آپ عظمت ستیق کا اندازہ لگائیں اور لیلت المراج اور لیلت الحیرت کو سامنے رکھیں تو دونوں میں فرق ملاحدہ فرمائیں کہ وہاں جبریل آتا ہے میرے مدینی کو جگانے کے لیے اور حجرت والی رات میرا مدینی آتا ہے ابو بکر ستیق کے دروادے پہ بلانے کے لیے یعنی تھوڑت مقام کا اندازہ کریں جبریل حضور کے دروادے پہ آ رہا ہے اور حضور ستیق کے دروادے پہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جبریل نے حضور کے لیے براغ پیش کی لیکن ابو بکر نے تو اپنی جان پیش کی میراج میں حضور براغ پہ سوار ہو کے گئے حجرت والی رات حضور حضور ابو بکر کے کندے پہ سوار ہو اور آج آپ تو مکہ میں لیتے ہیں نا میرے بھائی اگر یہ تقریر میں کسی اور ملک میں کروں تو ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آئے نہ آئے لیکن آپ تو مکہ میں لیتے ہیں ایک دن تو حمد کر کے گھار سوار پہ چڑھیں اور اس کے بعد پھر میرے صدیق کے ایمان کو اور شجاعت کا دل میں تصور لائیں کہ سکل نبوت کا ہو بوجھ نبوت کا ہو اور کندے پہ اٹھا کے جوان غار پہ چڑھ جائے اسی لیے ایک آدمی نے جس کے دل میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تھا چونکہ یہ فتنہ جو ہے سیدنا عثمان کے دمانے سے شروع ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے تو اس دور میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرائے کہ یہودیوں نے اپنا فتنے کا بیج جو تھا وہ ڈال دیا تھا تو سب سے پہلے یہ چڑھتے چلتے چلتے تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت علیٰ علی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ یا علی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں چونکہ اس کا اپنے عقیدہ یہ تھا کہ بھئی سب سے بڑا عالم تو حضرت علی ہے چونکہ ایک روایت ہے کہنا مدینہ العلم والی ان بابوہا کو یہ روایت صحیحت کے دردیے پہ نہیں پہنچا یا عباد و روانے کا اگر صحیحت کے دروادے پہ پہنچ بھی جائے تو علی ان باب ان من بابوہا پہا یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دروادہ ہوتا ہے شہر کا تو حضرت علی بھی دروادہ ہو اس میں کوئی شک ہے ہمیں حضرت علی کے شام سے کیا گینا ہے حضرت علی نے فرمایا اکدہ کم علی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سمجھ گئے یہ مجھ سے جو پوچھنے آیا ہے بطور خاص ملوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیدنا ابو بکر کے لیے کچھ مہل ہے تو جب حضرت علی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر وہ بڑا کچھا ہوا وہ نے کہا جی حضرت ابو بکر انہیں تو بہت تھوڑی سی روایتیں کی حدیث مبارک میں تو کچھ روایتیں قلیل اور روایہ ہیں تو وہ بڑے عالم کیسے ہو گئے تو حضرت علی بھی تو سمجھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت کی یہ حدیث کا تمہیں پتہ ہے کہ اگر امام بنانے کا وقت آئے اور بہت سارے مولوی کھڑے ہوں کاری کھڑے ہوں علماء کھڑے ہوں تو ہم کیا دیکھیں گے کہ کہ نماز وہ پڑھا ہے جو بڑا کاری ہو جو بڑا عالم ہو تو اگر حضرت ابو بکر بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور اپنے مسلحے پہ کھڑا کرتے تو اگر صرف احادیث کی روایت کرنے کا نام ہی اگر علم ہوتا تو حضرت ابو حرانہ کو بلا کر اسے میں پہ کھڑا کرتے لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا بڑا عالم کیوں تھا کہ اس میں فقہ تھی اس میں سمجھ تھی صحابہ نے آکے پوشا ابو بکر عجیب بات ہے اللہ نے دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دی مدد آگئی فتح آگئی خوش ہونے کا موقع ہے فرمایا جو اللہ نے مجھے تفقہ نصیب فرمایا ہے جو اللہ نے مجھے سمجھ نصیب فرمای یہ قرآن کی وہاں تمہارا علم نہیں پہنچا اس میں اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کے دن قریب آگئے حضور کے فراغ کے دن آگئے حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں میں تو حضور کے فراغ کو رو رہا ہوں انہیں کہا جی بات اس میں فراغ انہیں کہا جسے کام کے لیے کوئی آتا ہے جب کام مکمل ہو جائے تو پھر چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی جس دین کے لیے آئے دین تو پورا ہوگا اللہ کے نبی آئے اسلام پھیلانے کے لیے اسلام تو پھیل گیا مدد آگئی مکہ فتح ہوگی فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہی ہیں اب حضور کی یہاں ضرور ہے تو معنی ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن آگئے تو یہ علم ابو بکر کو تھا جو اور صحابہ کو نہ ملا یا پھر حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نصیب ہوا تو عالمكم بے کتاب اللہ ابو بکر ہوئے تو وہ چھپو کہ حضرت عباس نے کہا اب یہاں تو کوئی بات نہ بن سکی میں حضرت عبو بکر کے بارے میں چاہتا تھا کہ کوئی بات حضرت علی فرمائے گا حضرت علی نے تو ان کو اور بڑھا دی اور شان بڑھا دی اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ شرائط جو ہے نا ہمارے اہل سنت والجماعت کی جیسے کتابوں میں ہیں اسی طرح اہل تشریعوں کی کتابوں میں بھی ہیں مللہ ی حضر الفقی میں بھی باقیدہ یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے مللہ ی حضر الفقی اس کے اندر بھی باقیدہ ان نے یہ شرائط لکھے ہیں کہ عالم کون بنے گا ان نے کہا فلی امکم اکراوکم اگر ان نے کہا کہ دونوں قاری ہوں تو فلی امکم اعلمکم اگر دونوں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں تو اب کس کو امام بنائیں فرمایا فلی امکم اصنکم جو بڑا بزرگ ہو عمر میں زیادہ اس کو امام بنائیں اچھا خدا کی شان ہے دونوں قاری بھی ہیں دونوں بوڑے بھی ہیں دونوں عالم بھی ہیں تو کیا کریں ان نے کہا احسنکم وجہن پھر اس کو امام بناو جس کا چہرہ اچھاؤ ان کی کتابوں میں بھی وہ شرائط موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو اب معنی یہ ہوا کہ آخر ابو بکر میں یہ صفات تھی تو حضورﷺ میں فرمائنا اور اسی طرح لکھ نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مولانا عبدالشکور لکھ نوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر قرور رحمتیں فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ جب حضورﷺ کو اللہ نے حکم دیا تو حضورﷺ نے ابو بکر کو امام بنایا اور جب امام بنایا تو وہ جگہ جگوں میں افضل وہ جماعت جماعتوں میں افضل کے نماز پڑھنے والے کونیں صحابہ ہیں یا اہلِ بیت رسول اللہ ہیں اور ابو بکر کو نماز کی امامت کے حکم دینے والے نبیوں میں افضل فرمایا جب حکم دینے والا بھی افضل وہ مسجد بھی افضل وہ مقتدی بھی افضل تو پھر ابو بکر کی افضلیت میں کیا شب ہوگا کسی کو تو اب اُس نے دوسرا سوال کیا اُس نے سوچا کہ بھئی اس طرح تو کعب نہیں بنتا ہے ہم یہ سوال پوچھ لوں تاکہ اس پہ حضرت علی جواب نہیں دے سکیں گے اُس نے کہا اچھا حضرت صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہیں کیونکہ حضرت علی تو بہادری میں مشہور تھے نا بطل من ابتال علیہ السلام جیسے حضرت خاضر البلید حضرت اکرمہ یہ تو بہادری میں اور شجاعت میں یعنی ضرب المسل تھے حتیٰ کہ کبھی کبھی جنگ ہوتی نہ تو مقابلہ ہوتا مباردہ ہوتی حضرت علی ملے مدری پاک کو اتنے محبوب تھے آپ فرما دے حضرت ہے تم ہر بات میں اپنے آپ کو آگے کر دیتے یعنی حضرت چاہتے کہ یہ دشمن کے سامنے نہ جائے محبت کی بات اور حضرت علی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نے یہ دوسرا سوال کیا بڑا سوچ کے کہ من اس جا الناس بہادر کون ہے حضرت علی نے دیکھا فرمایا ابو بکر اب وہ حیران ہوں کہ اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بہادر ہے چونکہ اس نے کہا حضرت علی تو خوش ہوں گے کیونکہ حضرت علی کی جواد کا بن رہا ہے جانتے نہیں تھے کہ حضرت علی تو اتنی محبت کرتے ہیں صاحب ابو بکر علی اللہ تعالی عنہ جتنی حضرت علی حضرت علی ان کے دلوں میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں ان کے دل تو صاف ہے جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہن کرنے ایک ہی مشعل کی ہن کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی ایک ہی شما کی بیفر ہے ہم مرتبہ ہیں یادان نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یعنی بیعت بار اسلام مردہ تو مرتبہ میں ابو بکر ہنچے ہیں شاعر کا مانا یہ نہیں نعوذ باللہ کے مرتبے میں چاروں برابر ہو گئے مرتبہ تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب ہے مانا اسلام میں کہ ایک آدمی ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے جیسے سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن پھر نبیوں میں شان ہوتا اس لیے شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ ہم مرتبہ ہیں یادان نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اور اس کے بعد اندازہ کریں اللہ تعالی رحمت فرما ہے کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اشجان ناس بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور تو نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے انہوں نے کہا حضور پاک نے قابت اللہ میں بط مٹانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا کہ علی تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ تماسیل یہ بت یہ تصریریں یہ مشرقین جی تھے جاہل جنہوں نے قابے کے اندر اپنے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور پھر تصویریں بنا رکھی تھی سیرنا عیسی علیہ السلام بیبی مریم علیہ السلام سیرنا ابراہیم علیہ السلام جیسے آج ہمارے جاہل آپ نے نہیں دیکھے ماشاءاللہ ہر گھر میں پیر کا بت ہے گاڑیوں میں پیر کی تصویر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ وہ نے کہا لگا جی اپنا ایک دفعہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا دیکھا تو ساں ہم نے درائیور کے بڑی خوبصورت چوکٹھے میں جناب ایک پیر کی تصویر لگی ہوئی اور اس پہ ہارڈ ڈالے ہوئے تو میں نے درائیور سے پوچھا میں نے کہا بھی یہ آپ کے بزرگ ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو میں نے کہا بھی گاڑی میں کیوں تصویر لگو میں نے کہا جی اس کی برکت سے حادثہ ہی نہیں ہوتا میں نے کہا پیر صاحب خود زندہ ہے یا فوت ہو گئے کہتے وہ تو فوت ہو گئے میں نے کہا بھی پیر صاحب زندہ ہے مر گئے کہتا ہے نہیں جو تو مر گئے میں نے کہا جو خود مر گئے تو تیری گاڑی کو حق سے بچائیں گے بدبخت آدمی تم نفع نقصان کا بالک تصویر کو سمجھ رہے اس سے بڑا شرک اور خفر ہے اللہ معاف کر حضرت لوگوں نے انگوٹیوں میں انگوٹیوں میں اپنے مرشدوں کی تصویریں سٹھ کرائی رہی ہیں اور جب نماز ہوا زانو پہلے اس کو چومیں گے اس سے بڑی خلافات آپ بتائیں دنیا میں کیا ہوگی بارحال جب اس نے پوچھا تو نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی بیٹھ جاؤں میں بیٹھ گیا تو حضور پاک نے جب قدم رکھت میں نے کہا قطن قطن یا رسول اللہ بس بس حضور میں نہیں برداش کر سکتا میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں تم میرے کندے پہ کھڑے ہوگے مٹھا دوں لیکن اس نے کہا بہادر تو وہ ہوا نا جو کندے پہ بٹھا میں غار میں لے جائے تین میل پہاڑ چڑ جائے وہ بہادر ہوا کہ میں بہادر ہوا اس نے کہا بھی ہاں بات تو ٹھیک تو اس لیے ذرا اب غار یعنی شبِ میراج اور شبِ حجرت کو دیکھیں شان دیکھیں اللہ زبارہ و تعالیٰ کی اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو حضور کے بستر پہ اپنا جو ہیں وہ حضرتِ علی ہیں بستر والے کے ساتھ محمدِ مصطفیٰ کے حضرتِ صدیق آپ غار میں پہنچیں آپ وہاں درہ غور فرمائیں جب غار پہ گئے تو حضرتِ صدیق نے عرض کیا کہ آرسولہ ٹھہر جائیں چونکہ بتا رہی ہے تو مدتوں کی غاریں ہیں پہاڑوں میں کون آتا ہے کون رہتا ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ غار میں اندر کوئی موزی کوئی حشرات کوئی چیزیں کوئی ایسی خطرناک چیزیں ہوں جو آپ کی تکلیف کا باعث بنیں تو آپ ٹھہر جائیں میں درہ اندر جا کے صاف کر لوں تو حضرتِ عبو بکر داخل ہوئے غار کو جھاڑا صاف کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ نشیف لے آئیں تو علیہ وآلہ نے لکھا کہ درہا اسی پہ غور کر لو کہ دنیا کے پہاڑ کی غار میں جب صدیق داخل نہیں ہوا تو نبی داخل نہیں ہوا تیرے دل والی غار میں اگر صدیق کی محبت نہ آئے تو نبی کی محبت کہاں سے ہے اچھا اسی طرح دیکھیں دیکھنا ہی اللہ سے دعا کریں اللہ دشمنی سے بچائے اللہ پاک دشمنی سے بچائے اللہ تحاصد سے بچائے اللہ حسد سے بچائے اللہ برد سے بچائے اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کی عداوتوں سے بچا لے برنا لوگ تو پھر جو دشمن ہوتا ہے اس کو پھر حضیرت میں بھی واعب نکالتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ ماف کرے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین میں کسی نے چٹ لکھی ہمارے ایک مزرگ کو کہ جی آپ اتنا بڑا زور سے بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضور کا بوجھ اٹھایا اور حضور کو غار پہ پہنچایا اور پہاڑ پہ چڑ گئے اور پہاڑ پہ چڑ گئے تو یہ کونسی بدولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں موجود ہے کہ ابو ہمارے آپ گدہ پہ بھی چڑے ہیں تو جب آپ گدہ پہ چڑ سکتے ہیں ابو بکر میں بھی بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا دیکھو نا جب عداوت ہو نا تو پھر آدمی اسی چیز کو غلط پہلوں میں لے جاتا ہے اور جب محبت ہو اسی لیے کسی نے کہا تھا نا جی کہ تأصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی ہسی ٹھہرے اگر دل میں تأصب آ جائے نا تأصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی ہسی ٹھہرے اور محبت کی نگاہوں میں تو زنگی محجبی ٹھہرے اصل بات محبت کی ہوتی ہے تو انس بزرگ نے جب سنا انہیں کہا کہ بالکل میرا بھائی جیسے حدیث میں ہے کہ حضور ابو بکر کے کندے پہ سوار ہوئے ہم اس کا انکار نہیں کرتے اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے بغلہ پہ یعنی خچر پہ بھی سواری کی حضور نے اونٹنی پہ بھی سواری کی حضور نے گھوڑے پہ بھی سواری کی حضور نے گدہ پہ بھی سواری کی ہم تو کسی حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں ہمارا تو ہر حضور کے فرمان پہ گدن خم ہے لیکن بات سوچ لو تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو ہم کہتے ہیں جس اونٹنی پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کی اونٹنیوں میں افضل ہے جس گھوڑے پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کے گھوڑوں میں افضل ہے جس خچر پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کے خچروں میں افضل ہے اور جس گدہ پہ حضور چڑے ہیں وہ ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے اور جس بندے پہ محمد چڑا ہے وہ بندہ بھی ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے انہیں کہا بات تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تو ہی رکار دیں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخشا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اللہ کے کرون صلی اللہ علیہ وسلم آپ بغار میں تشریف لے گئے اب جناب کفار جو تھے وہ ڈھونڈتے 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 پہاڑ پہ آ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جب نیچے سے دشمن کے پاؤں و نظر آرہے ہیں غار میں سراخ ہوتے ہیں یعنی فرق رہ جاتا ہے اس کے اندر درد رہ جاتی ہے تو اگر انہم لاؤ نظر تحت اقدائلہ اقدامہم لراؤنا یا رسول اللہ اگر دشمنوں نے یا رات نیچے ویسے دیکھ لیا بندہ دیکھتا تو ہے نا کبھی نیچے بھی دیکھتا ہے دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے آگر پیشے بھی دیکھتا تو نیچے بھی دیکھتا ہے اگر انہوں نے نیچے اگر دن جھکا گے دیکھا پھر تو ہمیں دیکھ لیں گے تو حضرت سدھی گھبرا ہے کہ بھئی دشمن اگر مکہ سے چل کر دیکھو نا بات بھی تو گھبرانے والی ہے نا کہ دشمن اگر مکہ سے چل کر اور جناب وہ ڈھونڈتے 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 اس پہاڑ پر بھی آ گیا ہے حالانکہ راستہ تو سالہ پکا ہے آگے پہاڑ ہے پہاڑ پر گھپاؤں کا نشان تھوڑے لگے گے وہ پہاڑ پر بھی آ گیا اور پہاڑ اتنا بڑا ہے غار سور پھر این وہ اسی غار کے اوپر کھڑا ہے جس میں حضور بیٹھے ہیں وہاں یہ قرآن پاک کی آیات مبارک نادل فرمائیں کہ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِيَسْنَيْنِيزْهُمَا سَانِيَسْنَيْنِيزْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ نے قرآن نطار دیا اللہ نے فرمایا میرا بدنی اور اللہ نے نقشہ کیسا کھانچا ہے کہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِسْنَيْنَ باہِدْ اِسْنَيْنَ آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ کیسا مقام دیا ہے اللہ نے ابو بکر کو اللہ نے فرمایا ثانی اور ان دو میں سے دوسرا یعنی بالکل ابو نبوت کے مقام کے قریب میرا مولا ذکر میں دے آئے ہیں مطلب نبی تو نبی ہے اور صدیق تو صدیق ہے غیر نبی نبی نہیں بن سکتا جیسے غیر صحابی صحابی نہیں بن سکتا لیکن مالے کہ جب اونچا کرنا چاہے جیسے مسلح پہ حضور کے مسلح پہ کھڑا کر دے حضور کے منبر پہ بچھا دے حضور کی اندازہ فرمائے کہ گود ابو بکر کی ہو اور سر رکھ سونے والا محمد مصطفیٰ ہو اور اس کے بعد اللہ نے یہ مقام برسیا ہے کہ اللہ فرمائے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نصرت کے انداز مختلف ہوتے ہیں بوکھے کی نصرت کھانا دینے سے ہوتی ہے پیاسے کی نصرت پانی پلانے سے ہوتی ہے اور کبھی نصرت باد سباہ سے ہوتی ہے اور کبھی نصرت جو ہے بدر میں فرشتے اتار کے ہوتی ہے اور غار والی نصرت کیا ہے صدیق کو ساتھ کر کے ہوتی ہے فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ اللہین کافروں اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ نکالنے والے کافر ہیں اور جانے والے کون ہیں وہ تو محمد کے پر والے ہیں اللہ نے نصر میں فیضہ کر دیا کہ اس وقت دو جماعتیں ایک نکالنے والے ہیں ایک نکالنے والے اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نکالنے والے کون ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نکالنے والے کافر آج نکالنے والے یہ کوئی اندل ایک تھے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ سانی سنئین دو میں سے دوسرا اچھا کہا جا سکتا تھا کہ جی بتا نہیں کونسا مقام انہوں نے فرنا اِذْهُمَا فِي الْغَار تائین کر دی غار تو ایک معین جگہ ہے نا وہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں اب وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا تیسرے کہا جگہ اتنی ہے اِذْهُمَا فِي الْغَار اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ سَاحِبِهِ اور ادھر نبی کہتے ہیں انتا صاحبی علالحوز اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن میں اگر دیکھیں تو نص قطی سے جس کی صحابیت صحبت ثابت ہے وہ صرف صدیق ہے کہ اللہ نے جس کا نص میں ذکھر کیا اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا مدین یا نقشہ کے جینب خدا نے کیا لیکنے والوں غور کرو آنکھیں من کر کے تصور کرو کہ جب دو میں سے دوسرا کہاں غار میں تھے اور کہنے والا کہ رہا تھا ساتھی کو کیا کہ رہا تھا لَا تَحْزَنِ غم نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اب یاد کریں کہ بعض لوگ تعصب میں آ کر افراد و تفرید میں مبترا ہو کے اللہ فاق سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو تعریف کرتے ہیں حالانکہ واقعی ہے تو اتنا ہے کہ حضرت صدیق نے بڑا شعور مچایا شعور مچایا وہ بدہ ضرورہ آدھا لیکن شعور مچایا کیونکہ خود ہی ایسے کرتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا فضا ہوتا ہے تو اب انہیں کہا جی حضرت صدیق نے شعور مچایا تاکہ دشمن جو ہے دیکھ لیں پکڑ لیں اسی بھی اللہ نے قرآن اتارا اور حضور باگ نے قرآن پڑا اور بڑی مشکل سے چپ کروایا ابو بخر اور وہے آئی تو چپ ہوئے ورنہ تو وہ پکڑا رہے تھے اب ایمان سے کہیں کہ یہ بات کہنا نعوذ باللہ اللہ رحمت فرمائے دعا کرو اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں قدورتیں ہیں جن کے دلوں میں میل ہے اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے الحمدللہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہوتے ہمارا تو دشمنی باطل سے ہوتی ہے ہماری محبت حق سے ہوتی ہے ہماری محبت دین سے ہوتی ہے اور دشمنی بے دینی سے ہوتی ہے کسی بندے سے نہیں ہوتی یاد رکھو کسی شخصیت سے نہیں ہوتی کسی شخصیت سے کیا جھگڑا ہے کسی شخص سے کیا جھگڑا ہے ہم تو سب کے لئے دعا کرتے ہیں اب بعد دیکھو اندللہ یہ اکل سے بھی بات غلط ہے اور نقل سے بھی بات غلط ہے نقل سے مراجو کتابوں میں نقل ہو وہ نقل نہیں جو تم امتحان میں مارتے ہیں یا یہ نہیں کہ یہ گھڑی اصلی ہے اور یہ نقلی ہے ہمارے ہاں تو ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے عام طور پر کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ حدیث مبارک تو صحیح ہے اور یہ پھر صحیح کے معنی میں انہیں غلط ہے اللہ کے بندے مستلحات الگ ہوتی ہیں حدیث کی استلحات اپنا مقام رکھتی ہیں صحیح ہے صحیحن لذات ہی ہے حسن ہے حسن لذات ہی ہے حسن لغیر ہی ہے ضعیف ہے غریب ہے مرسل ہے مکتوب ہے اس میں کیا ہوا کتنے اقسام تو اپنے اپنی مستلحات میں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے وہ ترجمہ ہم ہر جگہ تو نہیں لگا دیں گے تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ یہ بات اقل سے بھی خلاف ہے اگر چڑھو کتاب کو چھوڑ دو امان سے کہو اقل سے اللہ نے اقل تو تعفر بھائی ہے نا کہ اگر حضرت ابو بکر غار میں شور مچا رہے تھے کہ کافر کو پتہ لگ جائے اور آکے پکڑ لیں تو جو کافر غار کے اوپر کھڑے تھے انہوں نے تو ابو بکر کا شور نہیں سنا کیوں سنتے چھوڑ دیتے پکڑ لیتے انہوں نے نہیں سنا دی یہ چودہ سو سال بعد میں وارے لوگ انہیں کیسے سن لیا ان کو کسے نے بتایا اور تو راوی وہاں ہے نہیں یا حضور ہے یا ابو بکر ہے تیسا تو بندہ ہی نہیں نہ امان سے کہو کچھ تیسا راوی ہے وہاں وہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں اچھا جو بعد میں آئے ان کو کوئی پتہ بھی لگا تو حضرت ابو بکر کا غلام ہے یا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے یا حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور تو کوئی آیا ہے نہیں اسی گھرانے کے احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر دس سمعت فرمائیں